ابو البختری کا قتل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ کفار کے لشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو کفار مکہ دباؤ ڈال کر لائے ہیں ایسے لوگوں کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے ان لوگوں کے نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیئے تھے انہی لوگوں میں سے ابو البختری بھی تھا جو اپنی خوشی سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ کفار قریش اس پر دباؤ ڈال کر زبردستی کر کے لائے تھے این جنگ کی حالت میں حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ عنہ کے نظر ابو البختری پر پڑی جو اپنے گہرے دوست جنادہ بن ملیحہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا حضرت مجزر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو البختری چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تیرے قتل سے منع فرمایا ہے اس لیے میں تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں ابو البختری نے کہا کہ میرے ساتھی جنادہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو حضرت مجزر رضی اللہ عنہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کو ہم زندہ نہیں چھوڑ سکتے یہ سن کر ابو البختری تیش میں آ گیا اور کہا کہ میں عرب کی عورتوں کا یہ تعانا سننا پسند نہیں کر سکتا کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو تنہا چھوڑ دیا یہ کہہ کر ابو البختری نے رچس کا یہ شیر پڑھا کہ لَنْ يُسْلِمَ بْنُوْ حُرَّةٍ زَمِيلَهُ حَتَّى يَمُوتَا اَوْ يَرَا سَبِيلَهُ ایک شریف زادہ اپنے ساتھی کو کبھی ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ مر نہ جائے یا اپنا راستہ نہ دیکھ لے امیہ ابن خلف کی حلاقت امیہ ابن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا جنگ بدر میں جب کفر و اسلام کے دونوں لشکر گتھم گتھا ہو گئے تو امیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچا لیجئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر نکل بھاگے مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان کو بہت زیادہ ستایا تھا اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انصار کو پکارا انصاری لوگ دفعہ تن ٹوٹ پڑے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیڑ جاؤ وہ لیڑ گیا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیڑ کر اس کو چھپانے لگے لیکن حضرت بلال اور انصار رضی اللہ عنہ نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار گھوم گھوم کر امیہ ابن خلف کو قتل کر دیا بخاری جلد اول میں اس کا باب موجود ہے فرشتوں کی فوج کا جنگ بدر میں نازل ہونا جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا پہلے ایک ہزار فرشتے آئے پھر تین ہزار ہو گئے اس کے بعد پانچ ہزار ہو گئے قرآن مجید میں سورہ آل عمران اور سورة الانفال میں اس کا تذکرہ موجود ہے جب خوب گھومسان کی لڑائی چھڑی اور گھومسان کا رن پڑا تو فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے تھے مگر ان کی حرب و ضرب کے اثرات ساف نظر آتے تھے بعض کافروں کی ناک اور مو پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا کہیں بغیر تلوار مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا یا آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنا میں تھے کفار نے ہار مان کر ہتیار ڈال دئیے عطبہ شعبہ ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا اس جنگ میں کفار کے ستر آدمی قتل اور ستر آدمی گرفتار ہوئے باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی اسکری طاقت فناہ کر رہ گئی تباہ کر رہ گئی کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپاہ گری میں یکتہ روزگار تھے ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دئیے گئے ان ناموروں میں عطبہ شعبہ ابو جہل ابو البختری زمعہ عاص ابن حشام امیہ ابن خلف منبعہ ابن الحجاج اقبا بن ابی معید نظر بن حاری وغیرہ قریش کے بڑے بڑے سردار تھے یہ سب کے سب مارے گئے شہدہ بدر جنگ بدر میں کل چودہ مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے جن میں سے چھ مہاجر اور آٹھ انسار تھے شہدہ مہاجرین کے نام یہ ہیں جنگ بدر میں جو شہید ہوئے ان میں سے جو مہاجرین تھے ان کے نام یہ ہیں پہلے حضرت عبیدہ بن الحاریس دوسرے حضرت عمیر بن ابی وقاس تیسرے حضرت درشمالین عمیر بن عبد عمر چوتھے حضرت عاقل بن ابی بکیر پانچ میں حضرت مہجا چھتے حضرت صفوان بن بیدہ اور انسار کے ناموں کی فیرست یہ ہے پہلے حضرت سعید بن خیثمہ دوسرے حضرت مبشر بن مندر تیسرے حضرت حاریس بن سراقہ چوتھے حضرت معوید بن افرا پانچ میں حضرت عمیر بن حمام چھتے حضرت رافع بن معلہ ساتھ میں حضرت عوف بن افرا آٹھ میں حضرت یزید بن حاریس ان شہدہ بدر میں سے تیرہ حضرات تو میدان بدر ہی میں مدفون ہوئے مگر حضرت عبیدہ بن حاریس رضی اللہ عنہ چونکہ بدر سے واپس ہی پر منزل سفرہ میں وفات پائی اس لئے ان کی قبر شریف منزل سفرہ میں ہے بدر کیا جو آج قبرستان واقع ہے وہاں آج بھی ایک کتبہ لگایا ہوا ہے جس میں ان شہدہ کے نام ہے اور اس لگائے گئے کتبے سے کچھ فاصلے پر مسجد عریش واقع ہے بدر کا گڑھا یا بدر کا قوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا کہ جہاں کبھی کوئی لاش نظر آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دفن کروا دیتے تھے لیکن جنگ بدر میں قتل ہونے والے کفات کیونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے سب کو الگ الگ دفن کرنا ایک دشوار کام تھا اس لئے تمام لاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دینے کا حکم فرمایا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے تمام لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گڑھے میں ڈال دیا امیہ ابن خلف کی لاش پھول گئی تھی صحابہ اکرام نے اس کو گھسیٹ نہ چاہا تو اس کے عازہ الگ الگ ہونے لگے اس لئے اس کی لاش وہیں مٹی میں دبا دی گئی بخاری کتاب المعازی بابو قتل ابی جہل جلدوہم میں اس کی تفصیل موجود ہے کفار قریش کی لاشوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب جب کفار کی لاشیں بدر کے گڑھے میں ڈال دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عطبہ ابن ربیہ اے شہبہ ابن ربیہ اے فلانگ کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بلکل ٹھیک ٹھیک سچ پایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں خطاب فرما رہے ہیں یہ تو مر چکے ہیں تو پھر آپ خطاب کس سے فرما رہے ہیں یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مرد جواب نہیں دے سکتے یعنی یہ کہ وہ سن تو سکتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے بخاری شریف جلد اول باب ماجعہ فی عذاب القبر اور بخاری شریف جلدوم میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے ضروری تمبی بخاری وغیرہ کی اس حدیث میں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کے مرد زندوں کی بات سنتے ہیں تو پھر مومنین خصوصاً اولیاء شہداء انبیاء علیہم السلات والتسلیم وفات کے بعد یقیناً ہم زندوں کا سلام و کلام اور ہماری فریادیں سنتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر خدا کے برگزیدہ بندوں یعنی ولیوں شہیدوں اور نبیوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا بھلا کیوں ناجائزو گناہ ہوگا اس لیے اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قبرستان میں تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف اپنا رخے انور کر کے یوں فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا و لکم انتم صلفنا و نحن بالأثر مشکات بابو زیارت القبور میں یہ روایت موجود ہے یعنی اے قبر والوں تم پر سلام ہو خدا ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا ہے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو اس کی تعلیم دیتے تھے کہ جب تم لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو مشکات باب زیارت القبور میں یہ روایت بھی موجود ہے یہ پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیتے ان حدیثوں سے ظاہر ہے کہ مرد زندوں کا سلام و کلام سنتے ہیں ورنہ ظاہر ہے کہ جو لوگ سنتے ہی نہیں ان کو سلام کرنے کا حکم کیوں دیا جاتا مدینہ کو واپسی فتحِ بدر کے بعد تین دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قیام فرمایا پھر تمام اموال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے جب وادی سفرہ میں پہنچے تو اموال غنیمت کو مجاہدین اسلام کے درمیان تقسیم فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت بیبی رقیہ رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی جنگ بدر کے موقع پر بیمار تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحبزادی کی تیمارداری کے لئے مدینہ میں رہنے کا حکم دے دیا تھا اس لئے وہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ دیا اور ان کے برابر ہی عجر و ثواب کی بشارت بھی دھی اس لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی اصحاب بدر کی فیرس میں شمار کیا جاتا ہے مجاہدین بدر کا والہانہ استقبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لئے مدینہ بھیج دیا تھا چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ پہنچے تو تمام اہل مدینہ جوش مسررت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے اور جب تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر مقام روحہ میں آپ کا پرجوش استقبال فرمایا قیدیوں کے ساتھ سلوک کفار مکہ جب اسیران جنگ بن کر مدینہ میں آئے تو ان کو دیکھنے کے لئے بہت بڑا مجمع اکھٹا ہو گیا اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سودہ رضی اللہ عنہ ان قیدیوں کو دیکھنے کے لئے تشریف لائی اور یہ دیکھا کہ ان قیدیوں میں ان کے قریب رشتہ دار سحیل بھی ہیں تو بے سختہ بول اٹھی کہے سحیل تم نے بھی عورتوں کی طرح بیڑیاں پہن لی تم سے یہ نہ ہو سکا کہ بہت در مردوں کی طرح لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے ان قیدیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے چنانچہ دو دو چار چار قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت روٹی وغیرہ حضب مقدور بہترین کھانا کھلاتے تھے اور خود سوکھی خجوریں کھا کر گزارا کیا کرتے تھے قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بدن پر کرتا نہیں تھا لیکن وہ اتنے لمبے قد کے آدمی تھے کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں اترتا تھا عبداللہ ابن عبی منافقین کا سردار چونکہ قد میں ان کے برابر تھا اس لیے اس نے اپنا کرتا ان کو پہنا دیا بخاری میں یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عبی کے کفن کے لیے جو اپنا پیراہن شریف عطا فرمایا تھا وہ اسی احسان کا بدلہ تھا بخاری باب القسوہ للعسارہ جلد اول میں یہ روایت موجود ہے اسیران جنگ کا انجام یعنی قیدیوں کا انجام ان قیدیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان سب دشمنان اسلام کو قتل کر دینا چاہیے اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے قریبی رشتدار کو اپنی تلوار سے قتل کرے مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آخر یہ سب لوگ اپنے عزیز و اقارب ہی ہیں لہذا انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان لوگوں سے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور تھی فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جاتا اور شاید آئندہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اسلام کی توفیق بھی عطا فرما دے تو انہی چیزوں کے پیش نظر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنجیدہ رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں میں سے چار چار ہزار درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انسار کے دس لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں حضرت اباس کا فدیہ انسار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اباس ہمارے بھانجے ہیں لہذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست منظور نہیں فرمائی حضرت اباس پریش کے ان دس دولتمند رئیسوں میں سے تھے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داری اپنے ذمہ پر لی تھی اس غرص کے لیے حضرت اباس کے پاس بیس اوقعہ سونا تھا چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں ابھی حضرت اباس کی باری نہیں آئی تھی اس لیے وہ سونا ابھی تک ان کے پاس محفوظ تھا اس سونے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں شامل فرما لیا اور حضرت اباس سے مطالبہ فرمایا کہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن عبیق طالب اور نوفل بن حارت اور اپنے حلیف عدبہ بن عمر بن جہدم چار شخصوں کا فیدیہ ادا کریں حضرت اباس نے کہا کہ میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے میں کہاں سے فیدیہ ادا کروں یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان آپ کا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جنگِ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں اس لڑائی میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا یہ سن کر حضرت اباس نے کہا کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ یقیناً آپ اللہ عزوجل کے رسول ہیں کیونکہ اس مال کا علم میرے اور میری بیوی ام الفضل کے سوا کسی کو نہیں تھا چنانچہ حضرت اباس نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف کا فیدیہ ادا کر کے رہائے حاصل کی پھر اس کے بعد حضرت اباس اور حضرت عقیل اور حضرت نوفل تینوں مشرف با اسلام ہو کر مسلمان ہو گئے حضرت زینب کا ہار جنگ بدر کے قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے یہ حالہ بنت خویلت کے لڑکے تھے اور حالہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن تھی اس لئے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ابو العاص بن ربیع سے نکاح کر دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے تو اسلام قبول کر لیا مگر ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے اور نہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے جدا کیا ابو العاص بن ربیع نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاسد بھیجا کہ فیدیا کی رقم بھیج دیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جہز میں ایک قیمتی ہار بھی دیا تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فیدیا کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر مدینہ بھیج دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اسحار پر پڑی تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی محبت کی یاد نے قلب مبارک پر ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دو یہ سن کر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ ہار حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکت المکرمہ واپس بھیج دیا گیا ابو العانس رہا ہو کر مدینہ سے مکہ آئے اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیج دیا ابو العانس بہت بڑے تاجر تھے یہ مکہ سے اپنا سامان تجارت لے کر شام گئے اور وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آ رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین نے ان کے قافلے پر حملہ کر کے ان کا سارا مال و ازباب لوٹ لیا اور یہ مال غنیمت تمام سپاہیوں پر تقسیم بھی ہو گیا ابو العانس چھپ کر مدینہ پہنچے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے ان کو پناہ دے کر اپنے گھر میں اتارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی خوشی ہو تو ابو العانس کا مال و سامان واپس کر دو فرمانے رسالت کا اشارہ پاتے ہی تمام مجاہدین نے سارا مال و سامان ابو العانس کے سامنے رکھ دیا ابو العانس اپنا سارا مال و ازباب لے کر مکہ آئے اور اپنے تمام تجارت کے شریکوں کو پائی پائی کا حساب سمجھا کر اور سب کو اس کے حصے کی رقم ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور اہل مکہ سے کہہ دیا کہ میں یہاں آ کر اور سب کا پورا پورا حساب ادا کر کے مدینہ جاتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ابو العانس ہمارا روپیہ لے کر تقاضہ کے در سے مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ گیا اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ مدینہ آ کر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہنے لگے مقتولینِ بدر کا ماتم بدر میں کفارِ قریش کی شکستِ فاش کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو ایسا قرآن مجھ گیا کہ گھر گھر ماتم قدہ بن گیا مگر اس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہسیں گے ابو سفیان نے تمام شہر میں اعلان کروا دیا کہ خبردار کوئی شخص رونے نہ پائے اس لڑائی میں اسود ابن المطلب کے دو لڑکے عقیل اور زمعہ اور ایک پوتا حارث بن زمعہ قتل ہوئے تھے اس صدمہ جانکہ سے اسود کا دل پھٹ گیا تھا وہ چاہتا تھا کہ اپنے ان مقتولوں پر خوب پھوٹ پھوٹ کر روئے تاکہ دل کی بھڑاس نکل جائے لیکن قومی غیرت کے خیال سے رو نہیں سکتا تھا مگر دل ہی دل میں گھٹا اور کرتا رہتا تھا اور آنسو بہاتے بہاتے اندھا ہو گیا تھا ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ دیکھو کون رو رہا ہے کیا بدر کے مقتولوں پر رونے کی اجازت مل گئی ہے میرے سینے میں رنج و غم کی آگ سلگ رہی ہے میں بھی رونے کے لئے بے قرار ہوں غلام نے بتایا کہ ایک عورت کا اونڈ گم ہو گیا ہے وہ اسی غم میں رو رہی ہے یہ سن کر بے اختیار اس کی زبان سے یہ دردناک اشعار نکل پڑے جلس کے کل الفاظ یہ ہیں جس کے لفظ لفظ سے خون تپک رہا ہے کہ وہ عورت ایک اونڈ کے گم ہو جانے پر رو رہی ہے اور بے خوابی نے اس کی نین کو روک دیا ہے فلا تبکی علی بکر ولیکن علی بدر تقاسرت الجدود تو ایک اون پر نہ روئے لیکن بدر پر روئے جہاں قسمتوں نے کتاہی کی ہے اگر تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر روئے کر اور حارث پر روئے کر جو شیروں کا شیر تھا وَبَكِّهِمْ وَلَا تَصْمِعِ جَمِعَا وَمَا لِي أَبِي حَكِيمَةَ مِن نَدِیدٍ اور ان سب پر رویا کر مگر ان سبوں کا نام مت لے اور ابو حکیمہ زمعہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں ہے عمیر اور صفوان کی خوفناک سازش ایک دن عمیر اور صفوان دونوں حتیمِ کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتولینِ بدر پر آنسو بہا رہے تھے ایک دم صفوان بول اٹھا کہ عمیر میرے باپ اور دوسرے رواصہِ مکہ جس طرح بدر میں قتل ہوئے ان کو یاد کر کے سینے میں دل پاش پاش ہو رہا ہے اور اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہ گیا ہے عمیر نے کہا کہ صفوان تم سچ کہتے ہو میرے سینے میں بھی انتقام کی آدھ بھڑک رہی ہے میرے عیزہ و اقربہ بھی بدر میں بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے ہیں اور میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے خدا کی قسم اگر میں قرصدار نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر سے دوچار نہ ہوتا تو ابھی ابھی میں تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ جاتا اور دم زدن میں دھوکے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے فرار ہو جاتا یہ سن کر صفوان نے کہا کہ اے عمیر تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرا بھی فکر نہ کرو میں خدا کے گھر میں عہد کرتا ہوں کہ تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا اور میں تمہارے بچوں کی پرورش کا بھی ذمہ دار ہوں اس معاہدے کے بعد عمیر سیدھا گھر آیا اور زہر میں بجائی ہوئی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو گیا جب مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا گلہ دبائے اور گردن پکڑے ہوئے دربار رسالت میں لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں عمیر کس ارادے سے آئے ہو جواب دیا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لئے آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اور صفوان نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے عمیر یہ راست کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ عز و جل کے رسول ہیں کیونکہ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا اس راست کی کسی کو بھی خبر نہ تھی ادھر مکہ میں صفوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لئے انتہائی بے قرار تھا اور دن گن گن کر عمیر کے آنے کا انتدار کر رہا تھا مگر جب اس نے ناگہاں یہ سنا کہ عمیر مسلمان ہو گیا تو فرت حیرت سے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ بوکلا گیا حضرت عمیر مسلمان ہو کر مکہ آئے اور جس طرح وہ پہلے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اب وہ کافروں کی جان کے دشمن بن گئے اور انتہائی بے خوفی اور بہادری کے ساتھ مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے یہاں تک کہ ان کی دعوت اسلام سے بڑے بڑے کافروں کے اندھیرے دلوں میں نور ایمان کی روشنی سے اجالہ ہو گیا اور یہی عمیر اب صحابی رسول حضرت عمیر رضی اللہ عنہو کہلانے لگے مجاہدینِ بدر کے فضائل جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہو جنگِ بدر کے جہاد میں شریک ہو گئے وہ تمام صحابہ میں ایک خصوصی شرف کے ساتھ ممتاز ہیں اور ان خوش نصیبوں کے فضائل میں ایک بہت ہی عظیم الشان فضیلت یہ ہے کہ ان سعادت مندوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اہلِ بدر سے واقف ہے اور اس نے یہ فرما دیا ہے کہ تم اب جو عمل چاہو کرو بلا شبہ تمہارے لئے جنت واجب ہو چکی ہے یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے بخاری بابو فضلی من شہیدہ بدرن جلدوم میں یہ روایت موجود ہے ابو لہب کی عبرتناک موت ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنجو ملال ہوا اس کے بعد ہی وہ بڑی چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور آٹھویں دن مر گیا عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی تین دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا مگر اس خیال سے کہ لوگ تانہ ماریں گے یہ گڑھا کھوڑ کر لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے لے گئے اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی اور بعض مورقین نے تحریر فرمایا ہے کہ دور سے لوگوں نے اس گڑھے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی رمضان دو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے معرکے سے واپس ہو کر مدینہ واپس لوٹے اس کے بعد ہی پندرہ شوال سن دو ہجری میں غزوہ بنی قینقاع کا واقعہ درپیش ہو گیا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے تین بڑے بڑے قبائل آباد تھے بنو قینقاع بنو ندیر اور بنو قرائدہ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو قینقاع کے یہودی تھے جو سب سے زیادہ بہدر اور دولت مند تھے واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقہ پوش عرب عورت یہودیوں کے بازار میں آئی دکانداروں نے شرارت کی اور اس عورت کو ننگا کر دیا اس پر تمام یہودی قہ قہ لگا کر ہسنے لگے عورت چلائی تو ایک عرب آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا اس پر یہودیوں اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے اس پر بنو قینقہ کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے کہ جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہو جائیں مکہ والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگے تھے اس لئے آپ نے ان کو مار لیا مگر ہم سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لنڈے والے کیسے ہوتے ہیں جب یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شوال سن دو ہجری سنیچر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا یہودی جنگ کتاب نہ لاسکے اور اپنے قلعوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے مگر پندرہ دن کے محاصرے کے بعد بلاخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ہتیار ڈال دینے پر مجبور ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ان یہودیوں کو شہر بدر کر دیا اور یہ اہد شکن بد ذات وعدہ خلاف یہودی ملک شام کے مقام ازرعات میں جا کر آباد ہو گئے غزوے سوائق ہم بیان کر چکے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد مکہ کے ہر گھر میں سرداران قریش کے قتل ہو جانے کا ماتم برپا تھا اور اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کیلئے مکہ کا بچہ بچہ مسترب اور بے قرار تھا چنانچہ غزوے سوائق اور جنگ اوحد وغیرہ کی لڑائیاں مکہ والوں کے اسی جوشے انتقام کا نتیجہ ہیں اتباع اور ابو جہل کے قتل ہو جانے کے بعد اب قریش کا سردار عارضم ابو سفیان تھے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور اس منصب کا سب سے بڑا کام غزوے بدر کا انتقام تھا چنانچہ ابو سفیان نے قسم کھالی کہ جب تک بدر کے مقتولوں کا مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا نہ غسل جنابت کروں گا نہ سر میں تیل ڈالوں گا چنانچہ جنگ بدر کے دو ماہ بعد ذو الحجہ دو حجری میں ابو سفیان دو سو دو سو شتر سواروں کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف بڑھے ان کو یہودیوں پر بڑا بھروسہ بلکہ ناس تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ان کی امداد کریں گے اسی امید پر ابو سفیان پہلے حی ابن اختب یہودی کے پاس گئے مگر اس نے بھی دروازہ نہیں کھولا وہاں سے مایوس ہو کر سلام بن مشکم سے ملے جو قبیل بنون و زیر کے یہودیوں کا سردار تھا اور یہود کے تجارتی خزانے کا مینجر بھی تھا اس نے ابو سفیان کا پور جوش استقبال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جنگی رازوں سے ابو سفیان کو آگاہ کر دیا صبح کو ابو سفیان نے مقام عریض پر حملہ کیا یہ بستی مدینہ سے تین مل کی دوری پر تھی اس حملے میں ابو سفیان نے ایک انساری صحابی کو جن کا نام سعید بن عمر رضی اللہ عنہ تھا شہید کر دیا اور کچھ درختوں کو کٹ ڈالا اور مسلمانوں کی چند گھروں اور باغات کو آگ لگا کر پھونک دیا ان حرکتوں سے اس کے گمان میں قسم پوری ہو گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ان کا تاقب کیا لیکن ابو سفیان بدحواس ہو کر اس قدر تیزی سے بھاگے کہ بھاگتے ہوئے اپنا بوجھ ہلکہ کرنے کے لئے ستو کی بوریاں جو اپنی فوج کے راشن کے لئے لائے تھے پھینکتے چلے گئے جو مسلمانوں کے ہاتھ آئے عربی زبان میں ستو کو سویق یا سویق کہتے ہیں اسی لئے اس غزوے کا نام غزوے سویق پڑ گیا خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اسی سال دو ہجنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی خانہ آبادی حضرت علی کرم اللہ وجہوالکریم کے ساتھ ہوئی یہ شادی انتہائی وقار اور سادگی کے ساتھ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عنس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرات ابو بکر صدیق و عمر و عثمان و عبد الرحمن ابن عوق اور دوسرے چند مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہ اجمعین کو مدعو کریں چنانچہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدبہ پڑا اور نکاح پڑھا دیا شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت عبیبی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فیرس یہ ہے ایک کملی بان کی ایک چارپائی چمڑے کا گدہ جس میں روئی کی جگہ خجور کی چھال بھری ہوئی تھی ایک چھاگل ایک مشک دو چکیاں دو مٹی کے گھڑے حضرت حار صاحبی نومان رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نظر کر دیا کہ اس میں حضرت عالی اور حضرت بیبی فاطمہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ سکونت فرمائے جب حضرت بیبی فاطمہ رضی اللہ عنہ رخصت ہو کر نئے گھر میں گئی تو عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک برطن میں پانی طلب فرمایا اور اس میں کلی فرما کر حضرت علی رضی اللہ ان کے سینے اور بازوں پر پانی چھڑکا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے سر اور سینے پر بھی پانی چھڑکا اور پھر یوں دعا فرمائی کہ یا اللہ میں علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ یہ سب شیطان کے شر سے محفوظ رہیں سن دو ہجری کے مختلف واقعات اسی سال روزہ اور زکاة کی فرضیت کے احکام نازل ہوئے اور نماز کی طرح روزہ اور زکاة بھی مسلمانوں پر فرض ہو گئے اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا فرمائی اس سے قبل عید الفطر کی نماز نہیں ہوئی تھی صدق فطر ادا کرنے کا حکم اسی سال جاری ہوا اسی سال یعنی سن دو ہجری دس ذلہجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرائید کی نماز ادا فرمائی اور نماز کے بعد دو مینڈھوں کی قربانی فرمائی اور اسی سال غزوہ قرقر القدر اور غزوہ بہران وغیرہ چند چھوٹے چھوٹے غزوات بھی پیش آئے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت فرمائی مگر ان غزوات میں کوئی جنگ نہیں ہوئی اب حجرت کے دوسرے سال تک کی سیرت بیان کرنے کے بعد حجرت کے تیسرے سال کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں حجرت کا تیسرا سال اس سال کا سب سے بڑا واقعہ جنگ احد ہے احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً تین میل دور ہے چونکہ حق و باطل کا یادیم مارکہ اسی پہاڑ کے دامن میں درپیش ہوا اسی لیے یہ لڑائی غزوہ احد کے نام سے مشہور ہے اور قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس لڑائی کے واقعات کا خداوند عالم نے تذکرہ فرمایا ہے جنگ احد کا سبب کیا تھا یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جنگ بدر میں ستر کفار قتل اور ستر کفار گرفتار ہوئے تھے اور جو قتل ہوئے ان میں سے اکثر کفار قریش کے سردار بلکہ تاجدار تھے اس بنا پر مکہ کا ایک ایک گھر ماتم قدہ بنا ہوا تھا اور قریش کا بچہ بچہ جوش انتقام میں آتش غیز و غزب کا تنور بن کر مسلمانوں سے لڑنے کے لئے بے قرار تھا عرب خصوصا قریش کا یہ طرح امتیاز تھا کہ وہ اپنے ایک ایک مقتول کے خون کا بدلہ لینے کو اتنا بڑا فرض سمجھتے تھے جس کو ادا کیے بغیر گویا ان کی ہستی قائم نہیں رہ سکتی تھی چنانچہ جنگ بدر کے مقتولوں کے ماتم سے جب قریشیوں کو فرصت ملی تو انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ جس قدر ممکن ہو بچے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور امیہ کا لڑکا صفوان اور دوسرے کفار قریش جن کے باپ بھائی بیٹے جنگ بدل میں قتل ہو چکے تھے سب کے سب ابو صفیان کے پاس گئے اور کہا کہ مسلمانوں نے ہماری قوم کے تمام سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے اس کا بدلہ لینا ہمارا قومی فریضہ ہے لہذا ہماری خواہش ہے کہ قریش کی مشترکہ تجارت میں امسال جتنا نفع ہو وہ سب قوم کے جنگی فنڈ میں جمع ہو جانا چاہیے اور اس رقم سے بہترین ہتیار خرید کر اپنی لشکری طاقت بہت جلد مضبوط کر لینی چاہیے اور پھر ایک عظیم فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کر کے بانی اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا چاہیے ابو صفیان بدر سے یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ سمندر کی موجوں سے ٹکرانا پہاڑوں سے ٹکر لینا بہت آسان ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں سے جنگ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے اس لئے انہوں نے اپنی جنگی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کرنا نہایت ضروری خیال کیا چنانچہ ان لوگوں نے ہتیاروں کی تیاری اور سامان جنگ کی خریداری میں پانی کی طرح روپیہ بہانے کے ساتھ ساتھ پورے عرب میں جنگ کا جوش اور لڑائی کا بخار پھیلانے کے لئے بڑے بڑے شائروں کو منتخب کیا جو اپنی آتش بیانی سے تمام قبائل عرب میں جوش انتقام کی آگ لگا دیں عمر جہمی اور مسافع یہ دونوں اپنی شائری میں تاق اور آتش بیانی میں شہرہ آفاق تھے ان دونوں نے باقاعدہ دورہ کر کے تمام قبائل عرب میں ایسا جوش اور اشتعال پیدا کر دیا کہ بچہ بچہ خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگاتے ہوئے مرنے اور مارنے پر تیار ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی مردوں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے معزز اور مالدار گھرانوں کی عورتیں بھی جوش انتقام سے لبریز ہو کر فوج میں شامل ہو گئی جن کے باپ بھائی بیٹے شوہر جنگ بدل میں قتل ہوئے تھے ان عورتوں نے قسم خالی تھی کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کا خون پی کر ہی دم لیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ہند کے باپ اطبا اور جبیر بن مطعم کے چچا کو جنگ بدر میں قتل کیا تھا اس بنا پر ہند جن کو ہندہ بھی کہا جاتا ہے نے وحشی کو جو جبیر بن مطعم کے غلام تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے قتل پر آمادہ کیا اور یہ وعدہ کیا کہ اگر انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ان کو قتل کر دیا تو اس کار گزاری کے سلے میں آزاد کر دیے جائیں گے مدینہ پر حملہ الغرض بے پناہ جوش و خروش اور انتہائی تیاری کے ساتھ لشکر کفار مکہ سے روانہ ہوا اور ابو سفیان اس لشکر جرار کا سپے سالار بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ میں رہتے تھے انہوں نے خط لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی لشکر کشی سے متعلق فرما دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوفنا خبر ملی تو آپ نے پانچ اوال تین ہجری کو حضرت عری بن فدالہ رضی اللہ عنہ ان کے دونوں لڑکوں حضرت آنس اور حضرت مونس رضی اللہ عنہ کو جاسوس بنا کر کفار قریش کے لشکر کی خبر لانے کے لئے روانہ فرمایا چنانچہ ان دونوں نے آ کر یہ پریشان کن خبر سنائی کہ ابو صفیان کا لشکر مدینہ کے بلکل قریب آ گیا ہے اور ان کے گھوڑے مدینہ کی چرہگاہ کی تمام گھاس چر گئے ہیں مسلمانوں کی تیاری اور جوش و خروش یہ خبر سن کر چودہ شوال تین ہجری جمعہ کی رات میں حضرت سعد بن معاد و حضرت عسید بن خدیر و حضرت سعد بن عباد رضی اللہ عنہ ہتھیار لے کر چند انساریوں کے ساتھ رات بھر کاشان نبوت کا پہرہ دیتے رہے اور شہر مدینہ کے اہم ناکوں پر انسار کا پہرہ بٹھا دیا گیا صبح کو حضور صلی اللہ علیہ رہ کر دشمنوں کی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا شہر سے باہر نکل کر میدان میں جنگ لڑی جائے مہاجرین نے عام طور پر انسار میں سے بڑے بڑے بڑھوں نے یہ رائے دی کہ عورتوں اور بچوں کو قلوں میں محفوظ کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے منافقوں کا سردار عبداللہ ابن عبی بھی اس مجلس میں موجود تھا اس نے بھی یہی کہا کہ شہر میں پناہ گیر ہو کر قفار قریش کے حملوں کی مدافعت کی جائے مگر چند کمسی نوجوان جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور مکان میں جا کر ہتھیار زیبتن فرمایا اور باہر تشریف لائے اب تمام لوگ اس بات پر متفق ہو گئے کہ شہر کے اندر ہی رہ کر کفار قریش کے حملوں کو روکا جائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر کے لیے یہ زیبہ نہیں ہے کہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک اللہ تعالی اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے اب تم لوگ خدا کا نام لے کر میدان میں نکل پڑو اگر تم لوگ سبر کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہوگے تو ضرور تمہاری فتح ہوگی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کے قبیلہ اعوث کا جھنڈا حضرت عسید بن خدیر رضی اللہ عنہ کو اور قبیلہ خضرت کا جھنڈا حضرت خباب من مندر رضی اللہ عنہ کو اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور ایک ہزار کی فوج لے کر مدینہ سے باہر نکلے حضور صلی اللہ عنہ علیہ وسلم کا یہودیوں کی امداد کو ٹھکرا دینا شہر سے نکلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک فوج چلی آ رہی ہے آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں لوگوں نے ارس کیا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبیق حلیف یہودیوں کا لشکر ہے جو آپ کی امداد کے لئے آ رہا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں سے کہے دو کہ واپس لوٹ جائیں ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکوں کی مدد نہیں لیں گے چنانچہ یہودیوں کا یہ لشکر واپس چلا گیا پھر عبداللہ ابن عبی منافقوں کا سردار بھی جو میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا عبداللہ ابن عبی کی بات سن کر قبیلہ خزرج میں بنو سلمہ کے اور قبیل آغس میں بنو حارثہ کے لوگوں نے بھی واپس لوٹ جانے کا ارادہ کر لیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اچانک محبت اسلام کا جذبہ پیدا فرما دیا کہ ان لوگوں کے قدم جم گئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اِذ ہم طائفتان منکم اَن تفشل وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ المُؤْمِنُونَ جب تم میں کے دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں اور اللہ ان کا سمحان لے والا ہے اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں کل سات سو صحابہ رضی اللہ عنہم رہ گئے جن میں کل ایک سو زرہ پوش تھے اور کفار کی فوج میں تین ہزار اشرار کا ایک بڑا لشکر تھا جن میں سات سو زرہ پوش جوان دو سو گھوڑے تین ہزار اون اور پندرہ عورتیں تھیں شہر سے باہر نکل کر حضور صلی اللہ علیہ نے اپنی فوج کا معاینہ فرما اور جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس لوٹا دیا کہ جنگ کے ہولناک موقع پر بچوں کا کیا کام بچوں کا جوش جہاد مگر جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ ان سے کہا گیا کہ تم بہت چھوٹے ہو تم بھی واپس چلے جاؤ تو فوراں انگوٹوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ ان کا اونچہ نظر آئے چنانچہ ان کی یہ ترکیب چل گئی اور وہ فوج میں شامل کر لئے گئے حضرت سمرہ رضی اللہ جو ایک کم عمر جوان تھے جب ان کو واپس کیا جانے لگا تو انہوں نے ارز کیا کہ میں رافع بن خدیج کو کشتی میں پچھار لیتا ہوں اس لئے اگر وہ فوج میں لے لئے گئے ہیں تو پھر مجھ کو بھی ضرور جنگ میں شریک ہونے کی اجازت ملنی چاہیے چنانچہ دونوں کا مقابلہ کر آیا گیا اور واقعی حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو زمین پر دے مارا اس طرح ان دونوں پرجوش نوجوانوں پہنچ کر کوہ احد پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم چودہ شوال تین ہجری بعد نماز جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے رات کو بنی نجار میں رہے اور پندرہ شوال سنیچر کے دن نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے حضرت کو لشکر کا میمنہ یعنی دائیں بازو پر اور حضرت ابو سلمہ ابن عبدالعصد مغزومی کو میسرہ یعنی بائیں بازو پر اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ و حضرت سعد ابن ابی وقاس کو مقدمہ یعنی اگلے حصے پر اور حضرت مقداد ابن عمر کو ساققہ یعنی پچھلے حصے پر افسر مقرر فرمایا اور صف بندی کے وقت اہت پہاڑ کو پشت پر رکھا اور کوہ عائنائن کو جو وادی قنات میں اپنی بائیں طرف رکھا لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ تنگ راستہ تھا جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے حملہ اور ہو سکتے تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس درہ کی حفاظت کے لئے پچاس تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرما دیا اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ ان کو اس دستے کا افسر بنا دیا اور یہ حکم دیا مشرقین نے بھی نہایت باقائدگی کے ساتھ اپنی صفوں کو درست کیا چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کے میمنہ پر خالد ابن ولید کو اور محصر پر اکرم ابو جہل کو افسر بنا دیا سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تیر اندازوں کا ایک دستہ الگ تھا جن کا سردار عبداللہ ابن ربیعہ تھا اور پورے لشکر کا علمبردار طلحہ بن ابو طلحہ تھا جو قبیل بنی عبدالدار کا ایک آدمی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پورے لشکر کفار کا علمبردار قبیل بنی عبدالدار کا ایک شخص ہے تو آپ نے بھی اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصحب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا جو قبیل بنی عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے جنگ کی ابتدا سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں دف بجا بجا کر ایسے اشار گاتی ہوئی آگے بڑی جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام خون کا جوش بھرا ہوا تھا لشکر کفار کے سپے سالار ابو سفیان کی بیوی ہندہ آگے آگے اور کفار قریش کے معزز گھرانوں کے چودہ عورتیں ان کے پیچھے پیچھے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ یہ سب آواز ملا کر یہ اشار گار گار رہی تھیں ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں ہم کالینوں پر چلنے والیاں ہیں اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گی اور پیچھے قدم ہٹایا تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گی مشرقین کی صفوں میں سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لئے نکلا وہ ابو عامر عوسی تھا جس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر مدینے والے اس کو راہب کہا کرتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا زمان جاہلیت میں یہ شخص اپنے قبیلہ عوس کا سردار تھا اور مدینے کا مقبول عام آدمی تھا مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ شخص جذبہ حسد میں جل بھن کر خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا اور کفار قریش کو آپ سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی چنانچہ اس نے میدان میں نکل کر پکارا کہ اے انسار کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو میں ابو عامر راہب ہوں انسار نے چلاہ کر کہا ہاں ہاں آئے فاسق ہم تجھ کو خوب پہچانتے ہیں خدا تجھے دلیل فرمائے ابو عامر اپنے لئے فاسق کا لفظ سن کر تل ملا گیا کہنے لگا کہ ہائے افسوس میرے بعد میری قوم بلکل ہی بدل گئی پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی مسلمانوں پر تیر برسانے لگی اس کے جواب میں انصار نے بھی اس زور کی سنگباری کی کہ ابو عامر اور اس کے ساتھ ہی میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے لشکر کفار کا علم بردار تلحہ بن ابو تلحہ سب سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا کہ کیوں مسلمانوں تم میں کوئی ایسا ہے یا وہ مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھ سے جنت میں پہن جائے اس کا یہ گھمن سے بھرا ہوا کلام سن کر حضرت علی شیر خدا داماد پیغمبر مرتضی رضی اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں یہ کہہ کر فاتح خیبر نے دلف اقار کے ایک ہی وار سے اس کا سر پھار دیا اور وہ زمین پر تڑپ نے لگا اور شیر خدا مو پھیر کر وہاں سے ہٹ گئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا سر کیوں نہیں کٹا شیر خدا نے فرمایا کہ جب وہ زمین پر گرا تو اس کی شرم کا کھل گئی اور وہ مجھے قسم دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے اس بے حیاء کو بے سطر دیکھ کر مجھے شرم دامنگیر ہو گئی اس لئے میں نے مو پھیر لیا طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ رسکہ شیر پڑھتا ہوا ہملاور ہوا کہ اِنَّا عَلَى اَهْلِ اللَّوَائِ حَقَّ اَنْ يَغْدِبَ اللِّوَاءَ اَوْ تَنْدَقَّ علم بردار کا فرض ہے کہ نیزے کو خون میں رنگ دے یا وہ ٹکرا کر ٹوٹ جائے حضرت حمزہ رضی اللہ انہو اس کے مقابلے کے لئے تلوار نکل نکلے اور اس کے شانے پر ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ تلوار ریڑ کی ہڈی کو کاتی ہوئی کمر تک پہنچ گئی اور آپ کے موں سے یہ نعرہ نکلا انا ابن ساقل حجیج میں حاجیوں کے سیراب کرنے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی اور میدان جنگ میں کشت و خون کا بازار گرم ہو گیا موسیقی